ہیلو بچوں میں آپ سبی کا سوال کرتا ہوں میری online chemistry classes کے اندر so both classes میں آپ سبی کا سواگت ہے آج کا جو chapter ہے ہمارا وہ ہے chemical kinetics یہ جو chapter ہے board classes کے اندر کتنے marks جاتا ہے 5 to 6 marks کا یہ chapter آتا ہے اس میں سے دو question بنیں گے آپ کے one is known as theoretical question and the second one is numerical okay دونوں آپ کے 3-3 number گیا ہے 3 marks each تو total آپ کا کتنا بن جاتا ہے 6 marks بن جاتا ہے اب chapter کی introduction پہ چل لیتے ہیں chemical chemical kinetics جو chapter آپ نے آپ کو خود ہی define کرتا ہے chemical plus kinetics chemical changes جو ہوتے ہوں ہمیں بتاتے ہیں کہ reacted changes into product یہ بھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں اور kinetics ہمیں بتاتے ہیں کہ speed of reaction یا اس کی mechanism یا rate of reaction کیا ہوگا دونوں کو combine کر کے ہم کیا کہتے ہیں chemical kinetics جہاں پہ reactant کو product بننے میں کتنا سمیہ لگے گا وہ ہمیں پتا چلتا ہے by study chemical kinetics chemical kinetics کے اندر ہم یہ بھی find out کرتے ہیں کسی بھی reaction کے اندر کہ کوئی reaction fast ہوگی یا slow ہوگی کوئی chemist کتنا اس کا concentration reactant کا product کا use کرے گا یا reaction ہوگی یا نہیں ہوگی یعنی feasibility of reaction کے بارے میں اور even ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ during reaction energy کا use ہوگا یا نہیں ہوگا energy release ہوگی یا absorb ہوگی ان سارے questions کا جواب ہمیں chemical kinetics دیتی ہے یہ بھی یاد رکھنا تو chemical kinetics میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ reacted changes into product what time they taken وہ chemical kinetics بتاتی ہے plus 1 میں ہم نے پڑھا ہوئے feasibility of reaction کے بارے میں ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہوئے feasibility of reactions کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوئے feasibility of reaction ہمیں یہ بتاتی ہے کہ reaction ہوگی یا نہیں ہوگی وہ feasibility بتائے feasibility بیس ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھنا feasibility کس پہ بیس ہوتی ہے دو کریٹریہ کے اوپر اور spontaneous reaction کے دو کریٹریہ کون کو سے ڈیلٹا جی کیا رہے گا ڈیلٹا 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 کیسے پروسیڈ کرے گی in forward reaction reactant product بندے میں but سے ڈیلٹا مkeep اس م کینیٹی estamos ڈیلٹا o اگر ہم دیکھیں ڈائیمنٹ سے کبھی گریفائٹ بنتا ہی نہیں ڈائیمنٹ سے کبھی گریفائٹ بنتا ہی نہیں کہنے کا مینز کیا ہو گیا کبھی تو کہتے ہیں ڈائیمنٹ is forever ڈائیمنٹ کبھی ختم نہیں ہوتا تو this is the introduction of chemical kinetics تو ہمیں chemical kinetics میں کیا کیا جاننے کو ملے گا rate of reaction کے بارے میں جاننے کو ملے گا کتنی fast کتنی slow mechanism کے بارے میں جاننے کو ملے گا energy کے بارے میں جاننے کو ملے گا سو ان چیزوں کو ملا کے آپ کا chapter chemical kinetics بنتا ہے جو آپ کے academics کے اندر board کے اندر کتنے mark کتا ہے 5 to 6 mark شاہی chapter ہے theory plus numerical دونوں ہی important ہے short note بھی آئے گے اور numerical بھی آئے گے تو introduction یہیں تب کی تھی آگے ہم اگلے topic کے بارے میں بات کریں گے next video میں thank you very much